مرحبا رہنیم شروع علاقے نام سے جو بڑا ملوان ورنائز رہنمان ہے میں سب سے پہلے ہمدار ویڈر سبری ادا کرتا ہوں اور آنے والے جمعہ میں مانو کا شبری ادا کرتا ہوں تو وہ کہاں پہ اپنا کمتی ٹائم نکال جائے اور ہمارے پیارے لیڈر خریف صبر جوڑا صاحب جو کہے اپنا کمتی وقت نکال کے آئے میں سب کا شبری ادا کرتا ہوں کہ ہمیں آنے 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 شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی بات دوں گا خدا نے اس موم کی حالت اس وقت میں بدلی نامت اسے حقنی حالت میں لے گا آج عمران خان جواب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ستائیس سانو کی جو جہے نے تو آپ کو سمجھا رہے ہیں اس لئے سمجھا رہے ہیں یہ اقیقی آزادی آپ لوگ کو دینا چاہا رہے ہیں وہ اقیقی آزادی جس کا عصبہ قائدنا زمان کو دری جناح نے کیا تھا وہ موشہ آپ سے یہ کہتا ہے دیکھیں اگر آپ نے تنا بھی رہنا تھا تو اگرے دو کے رہے لیتی اگرے دو کے پاس سسنم بھی بہت اچھا تھا یوڈی شرکی گروہ سٹیسٹر گبرت کرکشن نہیں تھا سخت کچھ تھا لیکن وہ آپ کو اس سے نکالنا چاہتا تھا کہ آپ کو یہاں سے نکالے اور ایک حقیقی پاکستان مرائے اور آپ کو خوم مرائے اور جب آپ ایک آزادی حاصل کریں گے ایک خوم کریں گے تب آپ کو ایک آزادی چلے گا کہ پاکستان کیا ہے کہ ہمیں آپ دنزام دے گھلے تو وہ آگے سے ہکا لیتے ہیں اور جب پر مرائے جاتے ہیں پچھے سے ہکا لیتے ہیں یہ دان تو وہ دنزام ہے یہ ایک آزادی چین کوئی بہر ہے ٹھئے کہ وہ چند کل کرتا ہے چند کل کرتا ہے جب کل کرتا ہے چند کل کرتا ہے اسی کو رکھا لکے کیا یہ پاکستان ہے کیا اس لئے پاکستان배د اصل کیا تھا اس لئے اصل کیا تھا بولو آپ کے والد پرنے سے زیادہ بھی چاہئے اس لئے اصل کیا تھا یہ ہی بچہ ہے اور ہم انشاء حقیقی آزادی لے کے ہم اندارے کو اس کے پروٹو پرنس دیں گے تاکہ وہ ملت سوپر آئے اور کماد لوگوں کو ان کا حق مل سکے ٹھیک ہے اور کوئی بھی ملک کی جلدہ کریں کہ ہمارے خود میں پرون ہم نے کریں یا کوئی ایسی بھل فقدر کریں دیکھیں میں آپ نے بہت داروں سب سے پہلے بیپنس باڈی کے بارے وہ خودہ سب کارتا جلو کہ انہوں نے ملک کے دو ٹوٹے کار دیئے دیں حالانکہ شہرمو جیبا ہمارے سکیل رہا تھا اسٹیبلشمنٹوں میں تب یہ بکھ سکے ہیں کہ کب وہ ملک کے دو ٹھوڑے کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ بھی ٹھوڑے کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں نہیں جانگے تو آپ کبھی بھی نہیں جانگ سکتے ہیں ملک کے دو ٹھوڑے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ وقت آگیا ہے ابھی آپ نے لڑنا ہے یہاں بھی انسان مانا بھی ایک جنب ہے اور ہم نے اس کو کانون بنانا ہے بھرپت یہ کہتے ہیں کہ اکاری بن گیا ہے شباہ شریف صاحب کو دیکھ لیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کہہ لیں کہ ہم میں کاری ہیں ہماری کی بھرپت ختم ہوتی ہے انسان سے ختم ہوتی ہے یہ بات میں یاد کرتے ہیں ہمیشہ حقیقت اور ہم نے انشاءاللہ لڑنا ہے اور اس کو وام کی مردیر کو بندلنا ہے اور اس پاکستان کو بندلنا ہے اور وہ ہرکی کے پاکستان رسل کرنا ہے جس کا تصور رہا میں کار اور کائی جازموں میں انہوں نے اجناہ نہیں کیا تھا ایک چھوڑا سے شیر میں چھوڑی سلیم صاحب کے نام کرنا چاہ رہا تھا زندگی کی اصل لڑائی ابھی باقی ہے زندگی کی اصل لڑائی ابھی باقی ہے میرا الادو کا امتحان ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے ابھی باقی ہے میری باقی ہے آپ نیتک جائیں ہمیشہ اقلاع مانگتے ہیں میں کہتا ہوں جتنے بھی پاکستان کی ادارے ہیں ان سب تک میرے آواز بن چاہتا ہوں نہیں رہے ڈرڈیا پاکستے آپ جتنے مجھے ڈرڈیا پاکستے ہم آپ سے ڈرڈیا پاکستے آپ ہمیں ملے جائے آپ ہمیں حقیقت ہمیں آپ سے اور خدا کی قسم جس دن آپ اپنے ادر ختم لگیں آپ جی نصیب کریں آپ کو تب پر جاتے کہ اصل زندگی ہے کیا یہ بات یہاں بٹھ لیں اپنے ادر تکرہ ختم کر لیں کیا کہ اور ہمیشہ آپ کو انکاریوں لے چاہتا ہمیں سب تک ملے جوڑا اکستان گری کی انکار اپنے میرے سال ہی یک سباں گولا ہے امیشہ آپ کو انکاریوں لگیں تقلد ملے جوڑا ہے امیشہ آپ کو انکاریوں لگیں بس امیشہ آپ کو انکاریوں لگوں کے امیشہ اب کہ اپنے اپنے بڑک اپنے اپنے انشاءاللہ مجھے پورا ہکینہ آپ کو کپ پر انشاءاللہ آپ جوڑوں آپ پر زندگان لوگ آپ کسی چیز میں سوچیں جنے کی صرف آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں میں سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ میرے بات ہی مہتر بھائی کیا ہوگی بھی ٹائم چاہیے ٹھیک ہے تو پاکستان کریں گے انسان مجھے چھوڑی سلیم چھوڑا میری آپ سے بھی اپنی پرشت ہے مجھے کار دیگا آپ مجھے کار دیگا آپ کھول کے لئے خدا کی قسم آپ کو پڑھائیں گے ان کو پڑھائیں جب بھی آپ پڑھائیں ہم بھائیں آپ شہفتی نہیں پرشت کریں آپ ان کو پڑھائیں گے ان کو پڑھائیں گے کہ ان پرشت ہوں آپ اپنے پڑھائیں گے ٹھیک ہے جی پاکستان